ماشیستہ کام کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی میں ملاقات وزیراعظم نے معاہدے کے لیے آئی ایم ایف کے تعاون کو سراحا وزیراعظم سے وارڈ بینک کے صدر کی ملاقات پاکستانی ترقیاتی اہداف کے عظم کا آیادہ میڈیا سگفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کر رہے آپوزیشن کا اپنا آئینی ترامیوں کا مصابتہ تیار کرنے کا فیصلہ جی ہوای سرپراہ مولانا فسر رحمان سے پیٹے ہے وفتی ملاقات مولانا فسر رحمان نے کہا اپنا مصابتہ اور تجاویز ہمارے ہاتھ آ جائیں تو پھر آگے پڑھا جائے گا ہمارے ہاتھ میں مصابتہ ہوگا تو پھر ہی کسی سے بات چیت کریں گے فسر رحمان نے کہا کسی ایکسٹینشن کو نہیں مانتے نہ کسی ادارے کے سرپراہ کوئی ایکسٹینشن دینے دیں گے پارنیمان کے اندر ووٹ اور باہر عوامی طاقت سے کسی بھی غیر آئینی اقدام کو روکیں گے پی جی ایس گفتکو میں سلمان اکرم راجو نے کہا مولانا فسر رحمان آئینی تربیم پر ہمارے ساتھ ہیں حامیت رسا نے کہا پارنیم کی رہائشگاہ سے خوشی سے جا رہے ہیں مقصود نشستوں پر الیکشن ایکٹ پر عمل کریں یا عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ سے رہنوائی مانگ لی عدالت عثمہ میں نئی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا عدالتی فیصلے پر انتالیس اراخین کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درامت کر چکا ترمیمی ایکٹ میں مقصود نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاق کیا گیا عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت نہ کرنا بھی سوال یا نشان ہوگا عمر کوٹ میں ایک پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا اپنے پولیس آفیسرز جن پر انکاؤنٹر کرنے کا الزام تھا ان کو سسپنٹ کیا تھا جو کہ سندھ کی تاریخ میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ایس سپیز اور ڈی آئی جی کا سسپنٹ ہونا اور ان پر انکوائری کانڈیکٹ کرنا ایک مثال کمی ملتی ہے عمر کوٹ میں گریٹ اٹھارہ کے ڈاکٹر شاہ نماز کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا واقعہ میں ملابس پولیس حلقاروں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا ہوگی تحقیقات مکمل ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق عمر کوٹ پولیس میں ڈاکٹر شاہ نماز کو قیرہ افتار کر کے میرپور خاص پولیس کے حوالے کیا میرپور خاص پولیس نے ڈاکٹر شاہ نماز کو قتل کیا ریپورٹ میں ڈی آئی چی بیرپور خاص ایس ایس پی میرپور خاص اور ایس ایس پی عمر کوٹ پر مقدمہ درش کرنے کی سفارش ماسید انکواری سی ٹی ڈی سے کرانے کی تجبیز بزرد آقلہ سیار انجار پر کہنا ہے واقعہ ملابس کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا اگر ڈاکٹر شاہ نماز کی فیملی ایف آئی آر نہیں کٹواتی تو سندھ حکومت کٹوائے گی متاثرہ قاندان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر شاہ نماز بے گنا تھا یا نہیں تحقیقات کر رکھے ہیں عمر کوٹ پر پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نماز کی حلاقت کے خلاف احتجاج مظاہرین کا تحقیقات عدالتی کمیشن سے کرانے کا مطالبہ مسئلہ کشمیر کا حل لبنان اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ وزیراعظم شہبہ شریف نے مظلوم کشمیرے اور فلسطینیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ لیا سلامتی کانسل کے مباحثے میں شرکت وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا مسئلہ کشمیر کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تنازہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے جنگیں نہ روکی گئیں تو مستقبل تاریخ ہوگا وزیراعظم کا افغانستان سے ابرنے والے فتن الخبارش پر تشریح کا اظہار شہبہ شریف اور فلسطینی صدر میں بھی ملاقات ہوئی وزیراعظم نے کہا فلسطینی بھائیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیراعظم ایرانی صدر سے بھی ملے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت شہبہ شریف کے نیو یورک میں بل گیٹس سے ملاقات گیٹس فاؤنڈیشن کے پاکستان کے ساتھ تاون کو سراہا وزیراعظم شہبہ شریف کی یورپین گمیشن کے صدر سے ملاقات دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی اور دیگر امور پر گفتگو وزیراعظم شہبہ شریف کے نیو یورک میں برطانی وزیراعظم سے ملاقات پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق اسرائیلی فاش کے لبنان پر بدترین حملے نہ رکے لبنان میں شہتہ کی تعداد چھے سو سے تجاوز کر گئی فیروت نشانے پر حسب اللہ کا بھی جوابی وار اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ پنایا امریکہ اور یورپ کا اکیس روزہ آرسی جنگ پندی کا مطالبہ اسرائیل نے لبنان میں جنگ پندی کی تجویز مسترد کر دی نیتنیاہو کی ہردھرمی نہ رکی لبنان پر پوری شدت سے حملے جاری رکھنے کا اعلان لبنان پر سلامتی کانسل کا ہنگام اشلاس پر نتیجہ خاتم یوین سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترس نے کہا لبنان میں جنگ کو ہر صورت روک نہ ہوگا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ قامنائی کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کی پشت بناہی کر رہا ہے فلسطین ہمارا گھر ہے ہمارا رہے گا اسرائیل عالمی قبرین کی تھجیاں اڑا رہا ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا یوین جنرل اسمبلی سے خطاب اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کہا اسرائیل بچوں اور خواتین کو مارنا بند کرے سوابی کے تھانے میں دھماکہ ایک بچہ جان بہت سونہ زخمی مارتی اشت کا ایک حصہ گرگیا گئی اہلکار اور حوالاتی موجود تھے دی پیو کے مطابق دھماکہ دہشتگردی کا واقعہ نہیں شارٹ سرکر کے باعث آخر لگی کدام نے پڑھا پاروتی مواد پھٹ گیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں بانی پی ٹی آئی نے پھر واضح کر دیا اڈیالہ جل میں صحافی نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا رعوف حسن نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا رعوف حسن کو غلط فہمی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا فائدہ نہیں آٹھ ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گی ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن نے ایک بیان میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کو ناغذیر قرار دیا تھا کہا تھا پی ٹی آئی آج پھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے ادھر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر نئے پارٹی اہدداروں کا اعلان شیخ وقاس اکرم پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات مقرر رعوف حسن پالیسی تنگ ٹینک کے سربراہ ہوں گے پنجاب میں جھنگا فارمنگ کا سب سے بڑا پائلٹ پروجیکٹ کا قاس بزرلہ مریم نواز کا شرم فارمنگ کے لیے براد کا اعلان مزا فرگر کی نماحی لاکھیں میں شرم فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ مریم نواز نے کہا دنیا بھر پر شرم کی بہت مانگ ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہتی ہے شرم فارمنگ سے چالیس ویسا تک منافع کی شرح ہو سکتی ہے نوی یورک میں جمع کشمیر پر او ایسی رابطہ گروپ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیات جاری مقبوزہ کشمیر کی حیثیت سے متعلق 11 دسمبر 2023 کا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا مقبوزہ کشمیر میں انچانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش سائٹ گراشی فیز فرید نوریاباد انڈسٹرل سٹیٹ فیز تھری کے غیام کا اعلان سندھ حکومت زمین محتس کر دی بھسر رسید مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ حکومت سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رکھی معاشر تجارت سرکرمیاں پڑھنے سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے جماعت اسلامی کا انتیس ستمبر کو ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان حافظ نعم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پنڈی معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا قوم کے سامنے غلط بیانی کی گزشتہ 45 روز میں چند کاسمیٹک اقدمات کیے گئے عوام کو بجلی بلز پر فوری ریلیف دیا جائے ریٹیلرز کی خیر تستیشدہ رسیدیں ریپورٹ کریں انام پائیں ایف پی آر کا اعلان سارفین اپلیکیشن یو ووٹسے پر اطلاع دے سکیں گے ڈیجیٹل ادائی کا ثبوت فراہم نہ کرنے والے انام کا حق دار نہیں ہوگا ادھر ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسید نہیں ہوگی اگم ٹیکس ریٹرن فائر کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے ویلڈن اسمان وزیر پاکستانی باکسر نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی حریف کو نوک آؤٹ کر دیا ویلٹر بے ٹائٹل اپنے نام کر لیا بینککوک میں کھیلے گئی فائٹ اسمان وزیر نے ایک منٹ پانچ سیکنڈ میں جی تھی بھارتی باکسر بے بسی کی تصویر بنا رہا دو مکوں کی مار ثابت ہوا وادیاں گھومیں دنیا دیکھیں ہر ثقافت کے بارے میں جانیں ورلٹ وریزن ڈے آج منایا جائے گا کیپی اور گلگت کی وادیاں قدرت کا تحفہ دلکش نظارے دنیا بھر سے سیاہوں کو اپنی طرف خینس لاتے ہیں پاکستان حسین وادیوں سے بالا مار